روزہ اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھنا ہے اور جب ہم روزہ کو اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھیں گے تو یہ روزہ ہم کو موحید بنائے گا ہماری ایمان میں اضافہ کرے گا ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے گا اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرے گا ہمارے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے جوڑے گا جب روزہ اس شعور کے ساتھ رکھا جائے کی اللہ کے لئے رکھا گیا ہے آپ نے وہ حدیث سنی نابی کی جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا توحید نہیں ہوگی اس کی کوئی نہیں کہ اللہ کیا قبول نہیں اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری اس بھوک اور پیاس کو قبول کر لے ہمارے ہماری اس تڑپ کو ہماری اس درد اور تکلیف کو قبول کر لے یہ بھوک اور پیاس اللہ کے لئے ہو تو اللہ رب العالمین کو یہ روزہ پسند ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں